السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم اللی ثانی یفقہ قولی ربنا زدنا علماء اللہم فقہنا فی الدین اللہم آرین الحق حقا ورزقنا اتباعہ وآرین الباطل باطل ورزقنا اجتنابا سورہ المائدہ 120 یعنی آخری آیت تک ہم نے کل سورہ المائدہ کمپلیٹ کی تھی الحمدللہ اگلی سورہ کی طرف جانے سے پہلے ہم ان آیات کا ریکیپ کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِسَ بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّهِ يَا إِلَهِينِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَكُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ إِن كُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو الہ بنالو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے اے اللہ تُو پاک ہے میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جیسے کہنے کا مجھے حق نہ تھا اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور اس کا علم ہوتا کیونکہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تُو جانتا ہے لیکن جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا تُو تو چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے میں نے تو انہیں صرف یہ وہی کچھ کہا تھا جس کا تُو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی اور جب تک میں ان میں رہا ان پر نگران رہا پھر جب تُو نے مجھے واپس بھلا لیا تو پھر تُو ہی ان پر نگران تھا اور تُو تُو ساری چیزوں پر شاہد ہے اگر تُو انہیں سزا دے تو وہ تیرے بندے ہی ہیں اور اگر تُو انہیں ماں فرما دے تو بلا شبہ تُو غالب اور دانا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا ان کے لئے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے یہ بہت بڑی کامیابی ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان میں ہے سب ہی اللہ ہی کی ملکیت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے صورت الانام مکی صورت ہے یہ اور اس صورت کے نزول کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ صورت ایک ہی سٹرچ میں پوری نازل ہوئی اور اس صورت کے نزول کے وقت ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ اترے جو اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کر رہے تھے اور پورا افق جو ہے ان فرشتوں نے ڈھام رکھا تھا اور اس صورت کے اندر توحید کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں اور شرک کا رد بیان کیا جا رہا ہے دیکھتے ہیں اس صورت کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلق السماوات والردہ وجعل الظلمات والنور ثم اللذین کفروا بربیم یادلون ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اندیرے اور روشنی بنائی پھر بھی جو لوگ کافر ہیں وہ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں دلائل توحید ہیں یہ خطاب مشرقین مکہ کو ہے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہر چیز کا خالق اور مارک اللہ ہی ہے اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اسی نے سورج اور چاند بنائے دن اور رات پیدا کی اور کائنات پر اسی کی حکمرانی ہے سورج چاند ستارے سب اسی کے حکم کے تحت روش گردش کر رہے ہیں اور خود ہمیں بھی اسی نے پیدا کیا تو یہاں پر پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کو کانٹینیو کرے وہی تو ہے جس نے تمہیں پیمٹی سے پیدا کیا پھر ایک مدت مقرر یعنی موت تک وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک مدت مقرر یعنی موت اور ایک مدت اس کے ہاں معین ہے یعنی قیامت پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شاک میں مبتلا ہو تو پہلی دلیل تو ہمیں یہ دی گئی پہلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں یعنی مشرقین مکہ کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات جو اتنی بڑی کائنات کا نظام میں نہائیت حسن خوبصورتی سے چلا رہی ہے کیا وہ تمہاری ضروریات پوری نہیں کر سکتی اور تمہاری ضرور حل مشکلات کو حل نہیں کر سکتی اور جو تم لات اور عزہ منات اور حبل وغیرہ کو پکارتے ہو ان کا اس بھری کائنات میں کوئی عمل دخل ہے انسان کا حق تو یہ تھا کہ وہ اسی خالق کے آگے سعیدہ ریز ہوتا اسی سے دعائیں مانگتا جس نے اسے پیدا کیا اور زمین کو پیدا کر کے اس کی تمام ضروریات زندگی سے منسلک کر دی پھر آخر ان دیوی دیوتوں کی پرستش کی ضرورت تمہیں کیوں کر پیش آئی یہ اللہ کا حق جو اللہ کا حق ان دیوی دیوتوں کو دیتے ہو اور انہیں اپنے پروردگار کا ہمسر قرار دیتے ہو دوسری آیت میں جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک مدت مقرر کیا اور ایک اور مدت اس کے ہاموئین ہے پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو تو دوسری دلیل یہ دی جاری ہے کہ یعنی اب البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہاری تمام غزائی ضروریات اسی مٹی سے پوری ہو رہی ہیں پھر مرنے کے بعد بھی تم اس مٹی میں مل جاؤ گے گویا اس نے تمہیں ایک بے جان چیز سے پیدا کیا اور تمہیں زندگی بکشی پھر اسی طرح زندہ کو بے جان چیز میں مدغم کر دے گا پھر کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ دوبارہ تمہیں اسی مٹی سے اٹھائے گا اور ایسی زندگی بکشنے پر وہ قادر ہے لہٰذا اگر سوچو تو تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہونا چاہیے نہ قیامت کے بارے میں اس آیت میں پہلے لفظ عجل سے مراد انسان کی موت تک کا وقت ہے یعنی انسان کو اس زمین پر اس کی موت تک کے وقت کے لئے بیجا ہے جو کہ ہر انسان کے لئے قیامت سغرہ ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی یعنی شروع ہو گئی اور عجل مسمع سے مراد قیامت کا دن یا قیامت قبرہ ہے جبکہ سب لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا اور اللہ کے حضور ان سے حساب کتاب ہوگا اور ان کا محاصبہ ہوگا پھر اگلی آیت دیکھنے تھے آیت نمبر تین وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی موجود ہے اور زمین میں بھی اور وہ تمہارا باطن اور ظاہر سب کو جانتا ہے اور وہ کچھ بھی جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نشانیاں آتی ہیں تو یہ اس سے اعراض برتتے ہیں اللہ کا ہر جگہ موجود ہونا اس آیت میں بیان کیا گیا ہے انسان کے اوپر آسمان اور اس کے نیچے زمین اور اس کے درمیان چاند سورج ستارے ہوائے غرض جو کچھ بھی انسان کو نظر آتا ہے ان سب کا انتظام اور انسرام اللہ اکیلے کی ہاتھ میں ہے پھر وہ تمہارے ہاتھ ظاہر و باطن حتیٰ کے دلوں کے راز تک بھی جانتا ہے تب ہی تو وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں اس آیت میں اس جیسی بعض دوسری آیات سے بعض لوگوں کو یہ دھوکا ہوا کہ اللہ بزاتے خود ہر چیز میں موجود ہے ہر جگہ میں ہے اور بعض نے کہا کہ ہر چیز میں اللہ خود موجود ہے جبکہ بہت سی دوسری آیات اور صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کی ذات سات آسمانوں سے اوپر عرشِ الہی پر ہے رہی اللہ کی زمین اور آسمان میں اور ہر جگہ اس کی موجودگی تو وہ اس کی علم اور اس کی قدرت کے لحاظ سے ہے اور ان صفاتِ کمال کی وجہ سے ہے اس کی قدرت اور اس کا علم کا حال یہ ہے کہ وہ عرش پر ہوتے ہوئے بھی رتی رتی چیز کو دیکھ رہا ہے اور اس کی نگرانی کر رہا ہے ہر پکارنے والے کی پکار سن رہا ہے ماں سوائے چند گمراف فرقوں کے جمہورِ اہلِ سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ سنتا تو اللہ تعالیٰ سب کی ہے لیکن یہ ہے کہ جو ماننے کے قابل دعا ہوتی ہے ظاہرہ اللہ تعالیٰ سے قبول کرتے ہیں آیت نمبر فور وَمَا تَعْتِهِم مِن آیَتِ مِن آیَتِ رَبِّهِم إِلَّا قَانُواْنْهَا مُعْرِزِينَ اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آئی تو وہ اس سے احراز ہی برتتے رہے یہاں آیت سے مراد قرآن کی کوئی آیت بھی ہو سکتی ہے کوئی موجزہ اور کوئی دزوازہ دلیل بھی یعنی جو کافر انکار ہی کرنے کا تحیہ کیے بیٹھے ہیں ان کے لیے نہ کوئی دلیل کارگر ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی موجزہ آیت نمبر فائف فَقَدْ قَذَّبُوا بِلْحَقِّ لَمَّا جَاعَا هُمْ چنانچہ جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا فَسَوْفَ يَأْتِهِمْ أَمْبَاؤُ مَا قَانُواْ بِهِ يَسْتَازِونَ جب ان کے پاس حق آ گیا تو اسے انہوں نے جھٹلا دیا اور جس کا وہ مزاق اڑاتے رہے ہیں انقریب انہیں اس کی خبریں پہنچیں گی یعنی حق سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ان دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ اسلام ہی بلاخر غالب آ کر رہے گا کفار مکہ بالخصوص اس بات کا مزاق اڑاتے تھے کہ یہ کمزور سی مٹھی بر جماعت ہے جسے کھانے پینے کے لیے چیزیں بھی میں اثر نہیں آتی وہ اگر محلوں کے خواب دیکھیں تو یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انقریب ان لوگوں کو ایسی خبریں آنے لگیں گی آیت نمبر سکس کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو حلا کر دیا انہیں ہم نے زمین میں اقتدار بکشا تھا جتنا تمہیں نہیں بکشا اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائی اور ان کے نیچے نہر بہا دی پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں حلا کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دی ہیں یہاں ہم نے جو پڑا اس سے پچھلی آیت میں کہ جو ان کے پاس خبریں آتی ہیں تو وہ ان کا مزاق اڑاتے ہیں یعنی مشکین مکہ تو مسلمانوں کی کامیابی کی پیشنگوئی جو ہے اس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے کہ واضح رہے کہ یہ پوری صورت ماں سوائے چھ آیات کے جو ہے ساری کے ساری ایک ہی رات میں نازل ہوئی اور اس کا زمانہ نزول تقریباً ہجرت سے ایک سال پہلے کا ہے جبکہ مسلمان انتہائی مشکلات میں بھسے ہوئے تھے ان کے اکثر ساتھی حبشاہ کی طرف ہجرت کر کے وہاں مقیم ہو چکے تھے اور مکہ میں کفار نے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر رہا کی تھی اس وقت قرآن نے یہ پیشنگوئی فرمائی جو جنگ بدر ہی سے پوری ہونا شروع ہو گئی اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر عرب میں پھیل گئی حتیٰ کہ آپ کی زندگی ہی میں اسلام کو پورے عرب پر غلوہ حاصل ہو گیا تھا تو آیت نمبر چھے جو ہم نے پڑی ہے اس میں ہم نے قوموں کے اروج و زوال کی جو ہے وجہ ہے وہ پڑی ہے جیسے کہا جا رہا ہے کہ قوم سعاد سمود قوم نور آل فرون وغیرہ بیشمار ایسی قومیں ہیں جنہیں تم سے پہلے بڑا اقتدار بخشا گیا اور وہ تم سے طاقتور اور زور آور بھی زیادہ تھے کھانے پینے کی افرات اور خوشالی تھی سرسفز باغ کتر نہریں سب کچھ موجود تھا لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی تقضیب کی اور کفر اور نافرمانی میں حد سے تجاوز کر گئے تو اپنے کرتود کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا گیا پھر کسی دوسری قوم کو ان کا جانشین بنا دیا گیا اس طرح زمین کی آبادکاری میں کچھ بھی خلل واقعہ نہ ہوا اور پہلی سرکش قوم کا نام انشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا کیونکہ اس دنیا میں اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ ایک قوم کو آگے بڑھاتا ہے خوب آباد کرتا ہے اور مال و دولت اتا کرتا ہے پھر جب اس میں ان نعمتوں کی وجہ سے غرور اور تقبر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے ایک کام کو پسے پش ڈالنا شروع کر دیتی ہے تو اللہ اسے تباہ کر کے کسی دوسری قوم کو آگے لے آتا ہے پھر ان کے عامال دیکھتا ہے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے اور قیامت تک ایسا ہی چلتا رہے گا تو یہاں پر اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ اصل میں بتا رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو لیکن تم سے پہلے کی قومیں تم سے بھی زیادہ ترقی آفتہ تھی لیکن ان کی ترقی اور ان کی اقتدار ان کی مال و دولت انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی جو قومیں بھی اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر جو لوگ بھی مسلسل اللہ تعالیٰ کی نپرمانیاں کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو پا کر بلاخر وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستقرار پاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہدو اللہ الہ الا انتا نستخبرک و نتوبو لیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ